اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جناب آج کی ولوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے جی مدینہ سے اچھا ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ مدینہ ولوگ شیئر کرنے والی ہوں اچھا یہ ہے کہ تین چار دن کا نا ہم لوگوں کا یہ ٹریپ تھا لیکن بس تھوڑی بہت میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں نا وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان سے میری سسٹر آئی ہو ہی ہیں پڑی تو انہی کو لے کر ہم لوگ آئے تھے جمعہ پڑھنا ہو لیکن اس بار ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ دو سے تین دن جو ہے نا ہم لوگوں نے مدینہ میں گزارنے ہیں تو اسی لئے تھوڑا لیٹ ہی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے لیکن راستے میں ہوا کچھ یوں کہ گاڑی جو ہے نا ہم لوگوں کی خراب ہو گئی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تقریبا ساڑھے دس بجے نا ہم لوگ یہاں پر حرم میں پہنچے ہیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں یا آ چکے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنا ہے نا اگر مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو تو ٹائم سے جانا پڑتا ہے تقریبا آٹھ یا نو بجے تب ہی آپ کو حرم کے اندر جگہ ملتی ہے لیکن لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا اسی لئے بس ہم لوگ حرم کے سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جمعہ ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوئی بھی تھی بچوں کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برا حال ہوا ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ مارشاللہ مارشاللہ جمعہ جو ہے نا ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہوا تھا اور کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آ کرنا بچوں کے ساتھ ویڈیوز اور فوٹوز وغیرہ لی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ روم پر چلے گئے تھے کیونکہ دو دن سے ہم لوگ جا گئے ہوئے تھے سوئے نہیں تھے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں روم پر چلتے ہیں اور جا کرنا تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ نین پوری ہونا بھی ضروری ہے اگر عبادت کرنی ہے نا تو اس کے لئے آپ کی نین پوری ہونا ضروری ہے اچھا یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ نہ ہونا اور پھر عبادت کرنے میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ مدینہ کے سکون کی تو میں کہتی ہوں بات ہی الگ ہے یہاں پر بس یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً چار پانچ گھنٹے سوئے ہیں کھانا شانا کھایا ہے اس کے بعد تقریباً یہ ایک ڈیٹ بجے کا ٹائم ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں حرم میں چلتے ہیں اور یہ ہے کہ جمعہ پڑھ کر آ جائیں گے تو جو رائٹ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ جنت البقی ہے اور اسی سائیڈ پر بس ہم لوگ جائیں گے تو جو ہمارا ہوتیل روم ہے نا وہ اس کے قریب ہے اس دروازے کے نا یہاں پر بس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ جو جنٹس ہیں وہ اندر چلے جائیں گے دوپہر میں تو انہوں نے جانے نہیں دیا حرم کے اندر تو اب ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ ٹائم سے چلتے ہیں اور جا کر یہ ہے کہ تہاجد وغیرہ ادا کریں گے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں گے اور جو عبادت ہے نا وہ کر لیں گے تو اس کے بعد بس پھر یہ ہے کہ ہم اندر آ گئے تھے تو آج پریسہ جو ہے نا حرم کے اندر پہلی بار آئی ہے اچھا جو میرا ہولیا ہے نا آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے کیونکہ بس میں چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا پریسہ کے ساتھ تھوڑی سی جو اپنی ویڈیو ہے نا اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں تو پریسہ یہ ہے کہ پہلی بار حرم کے اندر آئی ہے نا تو میں نے سوچا کہ اچھی سی جو میموری ہے نا وہ بن جائے گی لائف ٹائم کے لیے تو بس اسی لیے میں نے جو یہ ہے نا تھوڑی سی ویڈیو اپنی اس کے ساتھ بنائی ہے بس یہ ہے کہ رات میں ہی ہم لوگ آ گئے تھے تو اچھا خاصا جو ٹائم ہے نا ہم لوگوں نے حرم میں گزارا ہے اور اتنا کچھ سکون ملتا ہے نا بیٹھ کر عبادت بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے نہ بھی اگر انسان کچھ پڑھ رہا ہے نا یا یہ ہے کہ بیٹھے ہی ہیں ایسے ہی ویسے ہی اتنا کچھ سکون مل رہا ہوتا ہے یہاں پر بس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت وغیرہ کی ہے قرآن پاک وغیرہ پڑھ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہی سب کچھ کرنے آتے ہیں یہاں پر تو اچھا خاصا ہم لوگوں نے ٹائم گزارا ہے اس کے بعد جی یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے تو ہم لوگ باہر آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے نا فریش ہونے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اور ما شاء اللہ سے کتنا پور نون منظر ہے کسی بھی ٹائم آپ دیکھ لینا حرم کو تو ہر بار ہی الگ لگتا ہے ہر روشنی میں ہر ٹائم پر الگ لگتا ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنا کوئی خوبصورت ہے نا اور ہاں بھی اور جہاں تک نظر چلی جائے نا بس دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں یہ آنکھوں میں سمالیں تو یقین مانے بہت زیادہ بہت زیادہ رونک ہوتی ہے تو یہاں پر بس یہ ہے کہ ہم لوگ آئے تھے جی روزہ رسول پر سلام پڑھنے تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ویڈیو شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی زیارت کر سکیں تو یہ ہے کہ کافی سال بعد میں یہاں پر آئی ہوں اچھا پریسہ سے پہلے یہ ہے کہ میں کافی بار ہم لوگ آتے تھے اس کے بعد بس پھر یہ ہے کہ پرمنٹ لینا پڑتا تک کرونا کی وجہ سے تو ہر بار بس یہ تھا کہ کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا پرمنٹ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا ریاض الجنہ کے لیے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس بار یہ ہے کہ میں نے ریاض الجنہ میں بھی نوافیل ادا کی ہیں تو ابھی آگے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فیلحال تو بس یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم گزارا ہے عبادت کی ہے اور اب یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں جی واپس ابھی رات میں یہ ہے کہ میری جو ہے نا ریاض الجنہ کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ تھی تو بس یہ ہے کہ اس ٹائم پر بھی دل اتنا کوئی اداس ہو رہا تھا نا واپس جاتے ہوئے پتہ تھا کہ دوبارہ سے پھر آنا ہے لیکن یہاں پر آ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ہم لوگ پھر سے آ سکیں گے اور اس ٹائم پر بھی میری یہی حالت تھی کہ دوبارہ پتہ نہیں وہ ٹائم جو ہے نا کب آئے گا کہ میں پھر سے آؤں گی اور یہ ہے کہ نوافیل وغیرہ پڑھوں گی تو اس ٹائم پر بس میں بار بار نہ مر مر کر یہی دیکھ رہی تھی کہ ٹائم جو ہے نا جلدی سے گزر جائے اور رات ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے آئیں تو خیر میں نے سوچا کہ چھلے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ویڈیو لے لوں کیونکہ آپ لوگ بھی میری جو ہے نا فیملی کی طرح ہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ تو خیر وہ پور نور منظر ہے میں کہتی ہوں اور کسی کو دیکھنا چاہیے اسی لیے بس میں نے تھوڑی بہت جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکی ہوں نا وہ بنا دی ہوئی ہیں اس کے بعد جی ہم لوگوں نے زیارت وغیرہ کرنے جانا تھا مسجد کی بلہ تین گئے تھے ہم لوگ نا یہاں پر آئے ہیں پھر جی اچھا یہ جو باغ ہے نا یہ ہمارے جو نبی ہیں ان کی ملکیت تھا تو یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے نا پکچرز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اس میں بس یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی جو ہسٹری ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کس طرح سے جو ٹائم ہے پہلے تھا اور کیا کچھ ہوا کرتا تھا تو وہی کچھ بس یہاں پر پکچرز وغیرہ لگی ہوئی تھی تو ہم لوگ دیکھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ بسی ہے کہ میں ویڈیوز بھی بنا رہی تھی اچھا اس بار بس میں نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میں ٹائم دے سکوں اچھا جو یہ جالی نظر آ رہی ہے نا یہ روزہ رسول کی جالی ہے تو کافی کچھ ہے ان پکچرز میں نا تو جائرہ ایک ویڈیو میں بتانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹرین وغیرہ بھی ہے سہر چیز ہی ہے تقریبا نا پہلے جس طرح سے سفر کیا کرتے تھے وہ سب کچھ ہے اچھا تھوڑا نا انہوں نے بس یہ جو گاؤن ٹائپ ہے نا وہ بنایا ہوا ہے اچھا کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے ہاجی وغیرہ بھی ظاہرہ یہاں پر آتے ہیں کافی زیادہ رشت لگا ہوا تھا اچھا یہ جو ہے نا یہ باغ ہے اس کا خجور کا نا ہر طرح کی یہاں پر خجوریں وغیرہ بھی ہیں تو کافی کچھ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے نا ایک گاؤن ٹائپ ماحول بنایا ہوا ہے کہ پہلے کس طرح سے سفر کیا کرتے تھے یا پہلے کی جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو بناتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جن لوگوں کو نہیں پتا ہے یہ باغ بھی ہے ویسے تو یہ ہے کہ سال میں ایک دو بار ہم لوگ مدینہ لازمی جاتے ہیں اور آج تک ہم بھی اس باق میں نہیں آئے تھے تو آج ہم لوگ یہ ہے کہ مسجد کی بلا دین جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں نظر آیا ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں اس میں بھی چلتے ہیں اچھا یہ جو خجوریں وغیرہ ہیں نا ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہو کسی نے کھانی ہو تو کھا سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی بس یہ ہے کہ کھجوریں ہی انچائی کر رہے تھے یہاں پر یہ ہے کہ کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا ہاتھ جی کافی زیادہ تھے لیکن وہی بات ہے کہ جتنی میں ویڈیو بنا سکی ہوں اتنی میں نے بنائی ہے کوشش کی ہے کہ اچھی طرح سے میں آپ لوگوں کو دکھا سکھوں سب کچھ اچھا یہاں پر انہوں نے یہ کیفے بنایا ہوا ہے ایک طرح سے جو گہوہ وغیرہ ہوتا ہے ارپی تو وہ بھی مل جاتا ہے چائے کافی یا پیری ہے کہ کھجوریں وغیرہ کچھ بھی آپ نے اگر یہ ہے کہ خریدنی ہے نا چیزیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر یہی کچھ بس ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہم نے کچھ لیں دیکھ لیتے ہیں اچھا گرمی کوئی اس ٹائم پر اتنی زیادہ ہوئی تھی کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے یہ تک بارہ ایک بجے کا ٹائم ہوگا تو نہیں کوئی شدید گرمی تھی یہاں پر کیونکہ ایسی وغیرہ اور فین وغیرہ کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے اچھا یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا خیر یہ ہے کہ انجوائ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کیا ہے اور یہ ہے کہ بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو ویسے بھی کہیں کسی بھی ٹریپر چلے جائیں تو اکٹھے جائیں تب ہی مزہ آتا ہے اچھا یہاں پر جو چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے کافی اس طرح کی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی شاید کافی پرانی تھی جس وجہ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کونہ بھی بنایا ہوا ہے وہی بات کے پرانی ہسٹری جو ہے سب انہوں نے یہاں پر یہاں کے شیئر کی ہے اچھا یہاں پر یہ ہے کہ دل تھا ہم لوگوں کا کہ کافی ٹائم گزارتے ہیں نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ زہر کی جو ازان ہے وہ ہو سکی تھی لیکن گرمی نے ہم لوگوں کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور بچے ساتھ ہونا مجھے لگتا ہے کوئی بھی ٹری پہنا جو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ جانا بہت مشکل تھا لیکن یہ ہے کہ بس ہم لوگ چلے گئے تو خیر بس یہ ہے کہ ہم لوگ گئے تھے جی بیرے غرس کونے پر پانی وغیرہ لینے وہاں سے ہم لوگوں نے پانی لیا مسجد کی بلہ دین گئے اور اب یہ ہے کہ رات کا ٹائم ہے یہ نا تو ریاض الجنہ آئے تھے ہم لوگ ماشاءاللہ سے عبادت وغیرہ ہم لوگوں کی ہو گئی ہے نوافل بھی پڑھ لیے ہیں اور واپس جا رہے تھے تو جاتے جاتے میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو بنا لیتے ہیں اچھا پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑی سی جو ہے نا ریاض الجنہ کی جگہ لیڈیز میں دی ہوئی تھی لیکن اس بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا ہی نا دینا جاتے ہوئے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آدھا جو ہے نا ایریا انہوں نے لیڈیز کے لیے اوپن کیا ہوتا تھا اور آدھا جنٹس کے لیے لیکن اس بار انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک ٹائم لیڈیز کا ہوتا ہے تو دوسرا ٹائم جو ہے نا وہ جنٹس کے لیے ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے ریاض الجنہ کا جو پورا ایریا ہے نا وہ انہوں نے یہ ہے کہ ایک ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے اگر لیڈیز جا رہی ہیں تو اس میں صرف لیڈیز ہی جائیں گے اگر جنٹس جا رہے ہیں تو جنٹس ہی جائیں گے تو اب یہ ہے کہ بہت بہت مزہ آیا اور ایک تو یہ ہے کہ رشت بہت زیادہ تھا اچھا خاصا ہم لوگوں نے یہاں پر ٹائم گزارا ہے تقیباً دو سے تین گھنٹے ہم لوگ یہاں پر رہے ہیں اور یقین مانے یہاں جا کر جو دل کی حالت ہوتی ہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیا دعا مانگی جائے بہت کچھ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے لیکن وہاں جا کر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے تو ہم لوگوں کے بھی خیر یہی حالت لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مزہ آیا ہے اس بارنا اچھا یہ ہے نیکس ڈے جی ہم لوگ یہاں پر زہر کی نماز پڑھنے آئے تھے تو نماز وغیرہ ہم لوگوں نے ادا کر لی ہے تو یہاں پر بس ہم لوگ بیٹھے تھوڑا ٹائم گزار رہے تھے کیونکہ آج ہم نے بس اب گھر واپس جانا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا ٹائم گزار لیتے ہیں اس کے بعد بس یہاں پر آئے تھے ہم لوگ تاکہ بچے احرام باندھ لیں اور ان کے ماما بھی اور پریسہ کے چاچو اور یہ ہے کہ خالہ بھی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی عمرہ ادا کرنا تھا تو بس یہاں پر یہ ہے کہ احرام کی نیت وغیرہ کرنے ہم لوگ آ گئے تھے تو اب یہ لوگ جو ہے مکہ جائیں گے اور ہم لوگ جدہ جائیں گے تو چلیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ اتنی دیت ہیں کیپو واجنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ